موسیقی اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کی پیارے جہاں کہیں بھی ہیں خیر و آفیت سے ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مشہور ہمارے آلو کے براتھے ہمارا ناشتہ فیورٹ ناشتہ ہم میں شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن یہ توہر ڈیفرنٹ ہے میں نے اس کو سپائرل شیپ میں سٹاف کیا ہے اور اس کی ڈو بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ہم نے نوم ملاتہ لے رہا ہے جو ہول ویٹ فلور ہوتا ہے وہ ہاف کپ لیا ہے میں نے اور ایک کپ سے کچھ زیادہ میدہ لیا ہے پھر ہم نے اس میں نمک ڈال لینا ہے ہس بے زائکا اور تھائم ایس یجیل میرا فیورٹ یہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اور چاہیں تو زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ پر اور پھر اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کی ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ملا کر ایک ڈو تیار کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے کیونکہ نہ تو ہمیں سخت ڈو چاہیے نہ ہی بہت نرم ڈو چاہیے سوفٹ بھی ہو لیکن بہت نرم نہ ہو اور ہارڈ بھی نہیں ہونی چاہیے اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس اپ کر لینا ہے ایک ڈو کی شکل بنا لینا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا آئل ڈال لینا ہے آپ چاہیں تو دیسی گھی یا نورمل گھی جو ہے بناسپتی گھی جو بھی کوئی ہوتا ہے وہ آپ ڈال سکتی ہیں اس میں اس کو ڈال کر اچھی طرح سے نیٹ کرنا ہے گون لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ چھوڑنا ہے میں نے اس کو ایک پیالے میں اس کو گریز کر کے ڈو کو بھی گریز کر کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا اگر زیادہ گرمی ہے تو آپ چاہیں تو آپ اس کو ریفیجریٹر میں بھی رکھ سکتی ہیں تاکہ یہ ڈو جو ہے بہت زیادہ نرم نہ ہو جائے کیونکہ گرمی کی ویرس سے آٹا جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ہم نے اس کی سٹاپنگ تیار کر لینی ہے آلو وائل کر لیے ہیں میں نے اور یہ وہی آلو ہے جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے دکھایا ہے آپ کو ہماری گاردن کے آلو اور اس کو آپ نے کرش کر لینا ہے نمک ڈالنا ہے زیرہ ڈالنا ہے اور یہ سب حسبے ذائقہ ہے لال میچ ڈالنی ہے دھنیا پاودر ڈالنا ہے سونچ ڈالنی ہے اور اجمائن اور خوشک دینے کے پتے اور کچھ بیزل فرش لیوز میں نے لیے تھے وہ کٹ لیے تھے وہ ڈال دیئے ہیں اور ہری میچے میں نے بیس لیے نہیں ڈالنی کیونکہ میں پہلے بچوں کے لیے پراتھا تیار کروں گی پھر اس کے بعد بڑوں کے لیے تیار کروں گی تو ان سب چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم پراتھے کی طرف چلتے ہیں پراتھے کے لیے ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیڑا تیار کر لینا ہے اور پھر اس کو بیل کر ایک پتلی سی روٹی بنا لینی ہے جتنی پتلی وہ بن سکتی ہے کوشش کریں اتنی پتلی بنائیں تاکہ آپ کا جو پراتھا ہے وہ اچھا کرسپی بنے آپ ہم نے اس کو بیلنے کے بعد اس میں تھوڑا سا آئل لگانا ہے میرے پاس گھی نہیں تھا زیادہ چھا ہے کہ گھی لگائیں اس پر پھر اس پر آلو کی سٹافنگ جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے اپلائے کر دینی ہے اس کا ایک ہسا ہم نے خالی رہنے دینا ہے تاکہ ہمیں اس کو فولڈنگ کرنے میں حسانی ہو اس طرح سے پراتھا بنانے سے آپ کا پراتھا ایک تو سوگین ہی بنے گا کرسپی بنے گا اور پھر یہ کہ اس کے کناروں پر جو ہمیں ایشو آتا ہے کہ کناروں پر اس کا آلو کا سٹافنگ جو ہے وہ ذائقہ نہیں آتا تو اس لیے کیسے جب بنائیں آپ تو آپ دیکھیں کہ اس میں سب طرف جو ہے وہ اس کا آلو کا جو ہے مسالہ چلا جائے گا یہ دیکھیں اسے میں اس کو دبا کر اس کو دوبارہ سے ایک پیڑے کی شکل دے دینی ہے اور اس کو پھر سے ہم نے بیل لینا ہے اچھی طریقے سے اور پھر آپ اس کو اچھا پتلا ہو سا بیلیں اور اس میں یہ پراتھے کا ٹوپنے کا بیشو نہیں آئے گا کہ سراخ ہو گیا اتر گیا اب ہم نے اس پین کو گریز کا لینا ہے اور اس میں پراتھے کو جو ہے ہم نے پرائے کر لینا ہے پکا لینا ہے دونوں طرف ہم نے آئل لگاتے جانا ہے بہت زیادہ آئل نہ لگے اس لیے میں نے برش کا استعمال کیا ہے آپ جس طریقے سے چاہیں اس طرح سے بنائیں اب تھوڑا سور سپائس ایٹ کرنے کے لیے میں نے پیازوں کو تھوڑا سا سوتے کر لیا تھا بلکل تھوڑے سے آئل میں وہ میں نے ڈال لیے اور کچھ گرین چیلیز میں نے ڈال دی ہے اور تھوڑے سے بیزل لیف جو بچ گئے تھے وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ہم نے اس کو بلکل اسی طریقے سے دوبارہ سے اس کو اسی طرح سے وہ شیپ دینی ہے اس کی ایک فلاور کی شیپ اور اس کے بعد ہم نے اس کی اس کو اس طرح سے بیلے نہرے سے میں پہلے پراتھے کو بیلا ہے لیجئے ہمارا پراتھا تیار ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اور میرا یہ پراتھے کا سپائرل پیڑا بنانے کا طریقہ بھی پسند آیا ہوگا اور میں نے اس کو گھر میں بنائی بھی میں نے اس کے ساتھ کھایا ہے اور اس کی ریسیپی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گی آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز انہیں لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پلیز کمنٹ میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ